خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ای نیوز دو سالہ معصوم بچی کا اغوا کرنے والا کیڈنیپر کو نامپلی پولیس نے کلیا گرفتار تفصیلات کے مطابق تیرہ جون رات ساڑھے نو بجے کے خریب دو سالہ معصوم بچی کا اغوا کلیا گیا تھا نامپلی پولیس ٹیشن حدود کا ہے یہ واقعہ بچی کی والدہ نے اس بات کی شکایت نامپلی پولیس ٹیشن میں کروائی تھی نامپلی پولیس نے فوراں حرکت میں آتے ہوئے پولیس کے اہدداروں نے سی سی ٹی وی کیامروں کی مدد سے بڑی محنت و مشخص سے اس اغوا کلندہ کو راجندنگر پولیس ٹیشن حدود میں گرفتار کر لیا پولیس کے ان چار اہدداروں نے اس کام کو چوبیس گھنٹوں میں معاملہ حل کرتے ہوئے مجرم کو گرفتار کر کے معصوم بچی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا سنتے ہیں مزید تفصیلات چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تیرہ تاریخ کو رات کو خریبن 9.30 کے ٹائم پہ ایک 2 and a half یہ بی بی گل کا کھڈناپ آتا نامپلی کے سٹیشن لیمیٹس پہ اس کے بعد امیڈیٹلی اوہ بی بی گل کا مدر نے پولیس ٹیشن میں کمپلین درج کیا امیڈیٹلی سپیشل ٹیم ہز بین فارم انڈر ڈی آئی کشور رمیش رویندر اینڈ وینکٹیش اے چار آفیسرز نے پورا تین مہینے کا سی سی کامرہ پورا چیک کیا لیمیٹس میں اس کے بعد بہت مہنط کر کے each and every سی سی کامرہ کو ٹریک کرتے ہوئے جو مدر کے کشٹڈی سے بچی کو لے کے جا رہا تھا اس کو ٹریک کرتے کرتے ایک ایک سی سی کامرہ کرتے کرتے چاوزہ کلومیٹر پورا سی سی کامرہ چیک کی ہے اور جو اکیوز ہے اس کو راججندرینگر پولیس ٹیشن کے لیمیٹس میں پکڑا اور اس کے پاس اے بیبی گرل کو ریسکیو کیا تھا اے اتنا اچھا کام اے چار آفیسرز within 24 آورز میں جو کیڈناپ گرل کو ریسکیو کر کے مدر کے پاس پھر اس کا کشٹڈی میں دیا ہے میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کے سب کے سامنے ہی ویل آسو گیوارڈ فرم آور پولیس ڈیپارٹمنٹ سائٹ اور ابھی اے بیو اوہ بیو گرل کو مدر کو مدر کو کشٹڈی کو کشٹڈی کو دیے دیا گیا ہے اور ایکیوز جو ہے ان کو پورا پیپر بار کرنے کے باد وہ کوٹ میں پیش کریں گے اس کے بعد پولیس کشٹڈی لے کے فردر اس کے پیچھے کاؤن ہے اور اس کے پیچھے اب کبھی ایسا کیا ہے کہ آپ پورا چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد فردر ڈیٹرز میں آپ کو آپ ڈیٹر کریں گے پیش کریں گے پیش کریں گے پیش کریں گے پیش کریں گے ابھی ان کا وہ پورا نہیں پتا ہے اس کا cctv کے آدھر سے اس کو پکڑا گیا ہے جو پورا ان روٹ میں چودہ کنومیٹر پورا چیک کرتے اس کا لوکیشن پتا چلا ابھی اس کو انویسٹیٹ کرتے اس کو کیس کو پروگرس ہونے کے بعد ہم پتا چلتا ہے کہ کسی کو کانٹرٹ کیا ہے بیچنے کے لیے یا کسی کے ساتھ کچھ آگریمنٹ ہے کیا تو پورا چیک کر کے اس کے حساب سے ہم جو آدھر سیڈ ہے اس کو بھی پکڑیں گے دوسری بار ہوا دوسری بار ہوا تو یہ بھی چیک کرتے کی لاشٹ پریویس اکیوز یہی ہے یا دوسرا ہے اور سیکنڈ ٹائم کی ہوا موسیقی